مہنگائی 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 عوام کی تو چیخیں نکل گئیں نان تو پہلے ہی مہنگا مل رہا ہے اب روٹی کی قیمت بھی بڑھے گی تنور مالکان نے دھمکی دے دی حکومت نے گیس کی قیمتیں کم کرنے کا بادہ پورا نہیں کیا نئے قیمتوں سے مستثنہ قرار نہ دیا تو روٹی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیں گے نان بائیو تنور مالکان اسوسییشن شہر میں ہر طرف مہنگائی کا راج سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں آٹھ سے دس روپے اضافہ آلو گیارہ کی بجائے پندرہ سے بیس روپے میں فروغ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پیاس لہسن اور ادرہ کی قیمت بھی دس روپے تک بڑھ گئی ٹیمارٹر کی قیمت تو بلکل آپے سے باہر سرکاری ریٹ تیس روپے پچاس سے ساٹھ روپے فکلوں سے کم نہیں مل رہا مرگی گوشت کو پھر پر لگ گئے قیمت میں تین روپے اضافہ ریٹ اکسو اٹھامر روپے سے بڑھ کر اکسو اکسوٹ روپے فکلوں ہو گیا شہری چکرا کے رہ گئے تبانائی بہران ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا دھروں کے چھولوں میں سوئی گیس کا پریشر کم بچھلی کی آنکھ مچولی بھی جاری الپی جی مافیا بھی خود سر ہو گیا اکسو پندرہ روپے فیکلوں والی الپی جی اکسو اسی سے اکسو نوے میں فروخت ہو رہی ہے کوئلہ لکڑی سمیت اندن کے متوادل ذرائع کے مو مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جانوں مال کی حفاظ ضد ریاست کی ذمہ داری ہے کائٹ فلائنگ ایک کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو کال ادم کرات دینے کی صدا ہائی کورٹ کا چیف سیکیٹری آئی جیو اور دگر کو بلاوا پندرہ جنوری کو جواب طلب جسٹس آبید عزیز شیخ نے مزید سمات کے لیے درخواست جسٹس آمین الدین کو بھیجوا دیں لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا مشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیز نے ایبٹ روڈ کو چمکا دیا ساتھ ہی اردگرد کی گلیوں اور سڑکوں کی صفائی ستھرائی کا بیڑا اٹھایا ایبٹ روڈ پر لگ گیا آگاہی کیمپ جاری ہے کورے کے خلاف جنگ دکانداروں اور رہائشیوں میں ویسٹ بیگز اور آگاہی پمپلٹس تقسیم کیے گئے لاہور نیوز کی مدد سے شہر کو خوبصورت بنائیں گے افسران صفائی کمپنی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا ہے کورے اور گندگی کی فواری فوٹیج یا نصفیر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک پنجاب اسملی کا آج پھر اچلاس پی اے سی اور قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہوں گے ڈیڈ لوگ ختم ہونے کا امکان حمزہ شہباز شریف کو چیرمین پی اے سی اپوزیشن کو سترہ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی ملنے کا امکان حکومت بدلے میں اپوزیشن سے قانون سازی میں معافت مانگے گی ذرا ہے مشن کلین لہور قبضہ وافیہ اور تجاوزات کے خلاف جلہ انتظامیہ کا موزہ بھائی کورٹ میں اپریشن تین کروڑ مالیت کی گیارہ کینال ارازی باغوزار کروا لی گئی ٹھوکر نیاز بیک میں تجاوزات کا بھی سفایا گرین ٹاؤن میں بازار میں آرزیو پختہ تجاوزات تھڑوں اور شیڈز کو مزمار کر دیا گیا چھے دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج حراست میں لے لیا میٹرو روٹ پر بس میٹرو ہی چلے گی حکومت کا میٹرو کے روٹ کے متوازی تمام روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا فیصلہ متوازی روٹس پر چلنے والی بس اس کو دیگر علاقوں میں منتقل کیا جائے گا اوبر اور کریم کی گاڑیوں پر ٹیکسی لوگو لگایا جائے سی ٹیو کیپٹن ریٹارڈ لیاقت علی ملی کا سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو خات اوبر اور کریم پر چلنے والی گاڑیوں کے فرانٹ اور بیک پر ٹیکسی لوگو آویزہ کر دیا جائے گا عام انتخابات میں فرائص اور انجام دینے والے عدالتی عملے کی سنی گئی صبح الیکشن کمیشن نے تیرہ کروڑ اکتر لاکھ کے فنڈز جاری کر دیئے ڈسٹرکٹ سیشن جج لاہور اور عدالتی عملے کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ پچیس ہزار روپے کا اعزازیہ جاری تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لہور ائرپورٹ پر گیارہ پروازیں تاخیر کا شکار چودہ اڑان ہی نہ بھڑ سکی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ریلوی سٹیشن پر ٹرینوں کی عام دورفت اور رمانگی میں بھی تاخیر شہر میں سبح سویرے شدید دھن پھر چمکتا سورج درجہ حرارت میں معمولی اضافہ کم از کم درجہ حرارت دس سے زیادہ سے زیادہ بیس ٹگری سینٹی گریٹ رہے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں وارش کا کوئی امکان نہیں مہکمہ موسمیہ اور گینیز بوک آب وولڈ ریکارڈ میں نام درج کروانے والے پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد اداکار فن کے سلطان سلطان راہی کی آج 23 برسی لازوال اداکاری کی بدولت 41 برسوں تک مددہوں کے دلوں میں بسنے والے اداکار کو عوام کئی سالوں بعد بھی نہیں بھولے